سلام دوستو آپ کا دوست آپ کو حضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو رمضان کی آمد آمد ہے رمضان کی تیاریوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی طرف سے رمضان کی تیاری دھومہ پہلے شروع ہوگی تھی کیونکہ انہوں نے گیس کی قیمتوں کے اندر بے پناہ اضافہ کیا تھا جہاں پر ایک پنکہ بھی چلے گا تو وہاں پر ہزاروں پر بل پہ کرنا پڑے گا جو تاجر ہیں وہ چیزوں کی زخیرہ اندوزی کر کے اور پھر چیزوں کو روک کر بعد منکی قیمتیں بیش باہر بڑھا دیتے ہیں یہ شاید مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں بنائے گے کہ بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اے مسلمان حکمرانوں ہم قیامت والدین اللہ تعالیٰ کو شکایت کریں گے تمہاری مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر گیس جو ہے وہ شاید اب سونے کی کانوں میں سے نکلنی شروع ہو گئی ہے اور عوام کا بل دے دے کر دھوئیں ان کے کانوں میں سے نکلنے شروع ہو گئے ہیں جہاں بل آیا کرتا تھا ہزار پندرہ سو رپیاں وہاں دس ہزار سے پندرہ ہزار پر بل وصول کیا جا رہا ہے لوگوں کی تنخواہیں جو تھی وہ تیس ہزار ہیں وہاں ان کے گھروں میں پچاس پچاس ہزار پر بل آیا ہے اس کے علاوہ ہر ہفتی یعنی ویکلی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ بجلی کو مہگا کیا جا رہا ہے کبھی پانچ رپے کب بجلی جو ہے وہ کم یوز ہو رہی ہے سردی کے اندر اس کا جو کانزمشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے لیکن انقریب کیونکہ گرمی کا موسم شروع ہونے والا ہے جہاں پر ایک پنکہ بھی چلے گا تو وہاں پر ہزار پر بل پی کرنا پڑے گا لیکن یہ تو رہی بات حکومت کے حوالے سے جو کہ مہنگائی کا بم جو ہے وہ ہر مہینے داس دن بعد گراتی رہتی ہے لیکن کچھ بات ہم ان لوگوں کی بھی کریں جن کو ہم کہتے ہیں کہ تاجر رمضان کے مہینے کیوں بڑی م اور کتنی دکھ کی بات ہے کہ وہ تاجر جو کہ رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر فائدے اٹھاتے ہیں اور وہ لوگ نیکیاں سمیٹھتے ہیں اور وہ دولت سمیٹھنے کی بات کرتے ہیں اس رمضان کے مہینے کے وہ تاجر کہتے ہیں کہ یہ سیزن ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے وہ سیزن لگاتے ہیں ہر سال اور اس سیزن کے اندر بے شمار پیسہ بناتے ہیں کئی سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ فلاں بندے نے کیلہ مہنگا کر کے کیلہ روک کے پھر اس کو مہنگا کیا سارا کیلہ اس نے منڈی میں آنے والا خرید لیا اور اس کو روک کے رمضان کے اندر صرف اس کو مہنگا کیا وہ کیلے سے صرف اس نے رمضان کے اندر اس وقت یعنی آئی سے آٹھ دس سال پہلے اسی لاکھ رپے کمائے یعنی منافع کمائے اس کے علاوہ کھجوروں کی قیمتیں اس کے علاوہ جو بیسا اشیاء ضرورت ہیں جو رمضان کے اندر لوگ جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں ان کی قیمتوں کے اندر بیش بہا اضافہ کر دیا جاتا ہے پہلے تو مہنگائی آرڈی گور گورمنٹ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ جو تاجر ہیں وہ چیزوں کی زخیرہ اندوزی کر کے اور پھر چیزوں کو روک کر بعد میں ان کی قیمتیں بیش بہا بڑھا دیتے ہیں میں حیران ہو رہا تھا آج ایک جگہ سے مجھے پتا چلا کہ پاکستان کے اندر آج کریلے کی قیمت سولہ سو روپے کلو ہے اور میرے تو ایک دفعہ کانوں سے دھوئے نکلنے شروع ہو گئے کہ کریلے کی قیمت سولہ سو روپے تو کریلے کی قیمت کیا ہوگی بارحال پاکستان کی گورمنٹ تو مجبور ہے کیونکہ انہوں نے پچیس سر روپے کی کس جیب آئی ایم ایف کو دینی ہے اور انہوں نے تو یہ کس عوام کے کونے خدروں میں سے جیبوں سے نکال کر دینی ہے ظاہر ہے ان کے پاس حالدین کا چراغ ہے نہیں کہ وہ جس کو رگڑیں گے اور ڈالر آ جائیں گے اور وہ آئی ایم ایف کو پے کر دی جائیں گے وہ ظاہر ہے روز مرہ کی اشیاء ضرورت ہیں ان کے سمائے کا کیا جائے گا کہ دھوئے کانوں سے نکلیں گے دوستو سبزی اور پھلوں کی قیمتوں کے اندر بے پناہ اضافہ کیا جانا شروع ہوگی رمضان سے ایک ماہ پہلے اور آہستہ آہستہ یہ ستاروں کی اوپر جا رہی ہیں قیمتیں اور رمضان کو دیکھئے گا کہ ایک چیز اگر رمضان سے پہلے بیس روپے کی مل رہی تھی وہ رمضان کے اندر آپ کو ساٹھ ستی روپے کی ملے گی وہ چکن جو آپ کو رمضان سے پہلے ساڑھے پانچ بلکہ چھ سو روپے چھ سو بیس روپے کلو مل رہا تھا اس کی اچانک سے قیمت آٹھ سو روپے کلو تک چلی جائے گی اور اس کے علاوہ خجور کی قیمتیں پچھلے سال بھی مان نہیں تھیں اور اس طفعہ تو ان کو اور بھی چار چاند لگ جائیں گے سو رمضان کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگ مسلمان جائیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے عبادت کر کے سواب اکٹھا کریں گے لیکن جو ہمارے تاجر ہیں یا جو ہمارے میرچنٹس ہیں جو چیزیں بیشتے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ایک مکان اگر کھڑا کر لیے دوسرا مکان کیسے کھڑا کیا جائے گا اور یقین مانیے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں امانداری کی بات کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم ان کی باتوں کی اوپر پورے نہیں اترتے ہیں میں حران ہوتا ہوں کہ مجھے باہر سے کچھ لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ اگر پوس مغرب کے اندر یعنی ویسٹ کے اندر اگر کوئی ان کا ایونٹ آنے والا ہوتا ہے تو وہ اگر کرسمس آنے والی ہوتی ہے تو وہا عزیزوں کی قیمتیں بالکل عادی کر دیتے ہیں بلکہ انی ویسٹ کنٹریز کے اندر رمضان کے اندر بھی اشیاء سرف کی قیمتوں میں کٹ لگاتے ہیں ففٹی پرسنٹ کا تاکہ وہ غریب سے غریب بندے کے لیے اس کی اکسس جاہے وہ آسان ہو جائے لیکن یہاں پر کتنے سو گناہ اس کو قیمتیں مڑھا دی جاتی ہیں تاکہ غریب سے غریب بندے کے اندر کی گھر سے جو اس کا چولا جال رہا اس کو کیسے تھنڈا کیا جا سکے منڈیوں کے اندر سبزیوں اور پھلوں کے جو لالچی تاجر ہیں انہوں نے اپنی چھوڑیاں تیز کی ہوئی ہیں اور وہ روزہ داروں کے جو معاشی پاکٹ ہے ان کے اس کے اوپر اس کو زبا کرنے کے لیے وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں بہرحال وہ انہی پیسوں سے لوگوں کی محجبی کریں گے عمرے بھی کریں گے اور سواب کمانے کی کوشش کریں گے لیکن یاد رکھئے میں ایک بات بتا دوں گا آپ کو امت مسلمہ جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر اسلامی مالک بیٹھے ہیں ان سب کی موجودگی کے اندر پ رہی ہوگا جو اکتوبر سے ہو رہا ہے یعنی فلسطین کے بچوں کو زبا کیا جاتا رہے گا اور اسلامی مالک کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی کسی توپ کی گھن گرج آپ کو سنائی نہیں دے گی کیونکہ یہ ساری کی ساری توپیں یہ ساری کی ساری جو ٹینکس ہیں یا جو اسلے ہیں یہ شاید مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں بنائے گئے یہ سارے جہاز جو ہیں وہ صرف اپنے ایونٹس کی اوپر رنگ دکھانے اور کرتب دکھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ کسی ایسے ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے جو کہ مسلمانوں کو تنگ کریں ان کو قتل کریں گجرات میں انڈیا کے اندر مسلمانوں کو زبا کیا جانا سربیہ کے اندر مسلمانوں کے گاؤں کے گاؤں اجار کے رکھ دینے اور ان کا قتل عام کرنا اس کے علاوہ بوسینیا کے اندر جمعین جسرہ مٹایا اور پھر فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ماضی کے اندر روہنگیا کے اندر مسلمانوں کو جس طرح کٹا گیا وہ بھی شاید رمضان ہی ہوا کرتا تھا میرا اپ یودہ امت ہے یہ سو سال کی امت ہے یہ وہ سو سال کی امت ہے جس کے سامنے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور یہ کچھ نہیں کر سکے سب سے زیادہ قرآن جلائے گیا اور یہ کچھ نہیں کر سکے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹ دیا گیا اور یہ کچھ نہیں کر سکے اور لاکھوں کروڑا مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال کر بے گھر کر دیا گیا اور فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں ان تک یہ پونے دو عرب مسلمان جو ہیں وہ ایک پانی کا گلاس بھی نہیں پہنچا سکتے اور یہ سارے کا سارا جواب جو ہے وہ ظاہر ہے موجودہ حمد دے گی اور کسی ایک بچے نے بھی اٹھ کے پکڑ لیا اور تو تو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ایسی اپلوڈ ہیں کہ بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اے مسلمان حکمرانوں ہم قیامت والدن اللہ تعالیٰ کو شکایت کریں گے تمہاری اور کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو ہماری مدد کو نہیں آئے تو انشاءاللہ دنیا کے جو مسلمان حکمران ہیں یا فوجے ہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ وہ ان کی مدد کیلئے کیوں نہیں آئے اور یہ وقت ایک مسلمان جب عقیدہ رکھتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں میں محمد صلی اللہ سلام کو آخری ابھی مانتا ہوں میں قرآن اللہ کی کتاب اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں جینے پر یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مرنے پر اللہ ہی مجھے مارے گا اور life after death مرنے کے بعد جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے مجھے مجھ سے جواب مانگا جائے گا اس بات کا کہ تم اس دنیا کے میرا نام لے کر جیتے تھے اللہ کا نام لے کر جیتے تھے تو تم کیوں مدد کیلئے نہیں نکلتے تھے جب تمہیں مظلوم پکارتے تھے اور یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی اے ایمان والو تم مدد کیلئے کیوں نہیں نکلتے جب تمہیں مظلوم پکارتے ہیں یہ صرف مسلمانوں کی پکار کی اوپر نہیں ہے اگر غیر مسلمی تکلیف میں عرود میں پکارتا ہے تو مسلمان پر فرض ہے کہ فوج لے کر وہاں پر چلا جائے لیکن شاید مسلمان امت کو چھپن ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ٹکڑے کو اپنا ایک ایڈنٹیٹی دے دی گئی ان کا اپنا ایک جھنڈا دے دیا گیا ان کو اپنے آہ بابے دے دی گئے جو کہ آہ جن کو پکڑ کر ہم ہر بند اپنے خوش ہے اور اصل زمین ماں نہیں ہوتی خلافت ماں ہوتی ہے مسلمان کی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور یاد رہے اگر سپوز یہ ہاتھ کٹ کے پھینک دیا جائے تو اس ہاتھ کا جائے کیمہ بنا دیا جائے اس ہاتھ کو تکلیف نہیں ہوگی دوسری جسم کو تکلیف نہیں ہوگی اسی طرح مسلمان امت کے اچھپن ٹکڑے کر دیے گئے اور ان ٹکڑوں کے اندر باری باری جہاں مرضی کچوکیں لگائے جائیں اس پر اس جسم کے اوپر کوئی کرنی ہوگا اس افسوس کے ساتھ رمضان جو ہے وہ مبارک بات دینے کا وقت تو ہے نہیں لیکن بھل میں دعا کرتا ہوں اے اللہ پاک مسلمان حکمرانوں کو کچھ سمجھ عطا کر دے عقل عطا کر دے اور اپنی طرف سے کوئی غیب سے مدد فرما تاکہ وہ تیرے جو ماننے والے ہیں بیت المقدس کے اردگرد ہے تیرے نبی کی مسلمان امت ہے اس کی جا کر مدد کریں اور یودیوں سے بیت المقدس کو ان کے پنجے سے ازاد کرویں بہرحال اجازت دیجئے افسوس کے ساتھ اس پر لوگ میں کنکلوڈ کرتا ہوں نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کو ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ